جیسا مسیح یسو کا بھی تھا چھوٹی سی آیت ہے ہم میرے پیچھے بولیں گا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا زبانی یاد ہو گئی اب ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا یہ جو پانچویں آیت ہے یہاں تو اس کو اس کو پہلی چار آیات کے ساتھ جوڑ دیا جائے یا اس کو پانچویں سے گیانویں آج تک جوڑ دیا جائے یہ دونوں میں فٹ آ جاتی ہے یہ بریج کا وہی ہے پہلی گیانا آیات کو یا پہلی گیانا جو آیات ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلی چار آیات جو ہیں وہ ایک بیک گراؤنڈ دے رہی ہیں جو میں ابھی بتانے لگا ہوں اور یہ ایک کانٹراسٹ ہے پہلی چار آیات میں اور چھٹی سے گیارویں آیت میں ایک کانٹراسٹ ہے یہاں پر ایک ہیمن گراؤنڈز ہے جن کے اوپر پہلی چار آیات لٹھی گئی ہیں اور پھر چھٹی آیت سے گیارویں آیت تک ڈیوائن گراؤنڈز بیان کی گئی ہیں کہ الہیات بتا دی گئی ہے اس میں اور چار آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کیسے ہیں اور چھٹی سے گیارویں آیت تک بتایا گیا ہے کہ خدا کیسا ہے اور ان دونوں کو بیان کرنے کے بیچ میں جو بریج ہے وہ ہماری پارچ میں آئیت ہے اس کو ہم دیکھیں گے لیکن میں بتانے چاہتا ہوں کہ چاہے یہ کنمنچن ہے چاہے کوئی سیمینار ہے چاہے کلیسیا کی کوئی عبادت ہے اس میں تین قسم کے آرڈینز بیٹھے ہوتے ہیں تین قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور میں ان تینوں کو اڈریس کرنے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے کیونکہ تین قسم کے لوگ ہیں اور ہماری ٹریننگ خدا نے ایسے کی ہے کہ ہم نے تینوں کو اڈریس کرنا ہے پہلے قسم کے لوگ ہیں جنہیں ہم نان بلیورز کہتے ہیں نان بلیورز نان بلیورز وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خداون یسر مسیح کی ذات اکدس سے مطلق نہ تو کچھ سیکھا ہے نہ ہی ان کی کچھ دلچسپی ہے چاہے وہ کیسے بھی ہے ان کے پاس خداون یسر مسیح سے مطلق کوئی نالج نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے اور جو خداون یسر مسیح سے مطلق علم نہیں رکھتا وہ اس پر ایمان کیسے لائے گا سو ایمان بڑی دور کی بات ہے پہلے قسم کے لوگ ہیں جو نان بلیورز ہیں جن کا ایمان یسر مسیح پر نہیں ہے یہ مل جاتے ہیں خدا نہ کرے کہ یہاں پچھو لیکن مل جاتے ہیں ہوتے ہیں دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مسیحی تو ہوتے ہیں لیکن ان کو نام نہار مسیحی یا نومینل کرسٹن کہا جاتا ہے نومینل کرسٹنز وہ ہوتے ہیں جو مسیحی گھر میں پیدا تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی ذاتی زندگی میں مسیح نہیں ہوتا ان کی جو اپنی ذاتی زندگی ہے وہ شاید اپنے ماباد کے ایمان سے پہچانے جاتے ہیں یا اپنی کلیسیا میں شمولیت کے کام سے پہچانے جاتے ہیں لیکن ان کی اپنی زندگی میں مسیح نہیں ہوتا اس کو ہم نومینل کرسٹنز کہتے ہیں جو جے نام نہار مسیحی کہتے ہیں جنہوں نے مسیحی ہونے کا ڈھونگ تو رچایا ہوا ہے لیکن ان کے اندر مسیحی ایمان نہیں ہے نہ ہی ان کی زندگی عملی زندگی ہے اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں بلیورز ہوتے ہیں جنہیں ہم مسیحی کہتے ہیں جنہیں ہم مسیحی کہتے ہیں اب یہ بات کی بات ہے کہ حقیقی مسیحی کون ہے اور مسیحی کون ہے اس کو ہم بعد میں چھیڑیں گے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ہماری کلیسیاوں میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نمبر ایک نون بلیورز نمبر دو نومینل بلیورز اور نمبر تین بلیورز سو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو آج یہاں ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کو اڈریس کریں گے ہم اڈریس کریں گے مقدس پالوس رسول نے جو ایشو بنائے ہیں جو ایشو فریم کیے ہیں جب ہم عدالتی زبان کرتے ہیں تو جب ہم کیس بناتے ہیں تو اس کے ایشو فریم کرنے پڑتے ہیں اور اس نے جو مقدس پالوس رسول نے یہ جو کیس ڈیولپ کیا ہے فلیپیوں کا خدا کے سامنے اس نے ایشوز ڈیولپ کیے ہیں اور یہ جو ایشوز ہیں وہ یہ ہے کہ فلیپیوں کا خط جو ہے اس سے مطلق اس نے بتایا ہے کہ یہ وہ خط ہے جو پہلی زمین پر پہلی یورپین کلیسیا کو لکھا گیا تھا یہ جو خط ہے اب حران ہو جائیں گے کہ اس خط کی وجہ سے سارا یورپ کرسچن ہے آج اس خط کی وجہ سے اس لیے کہ یہ خط جب یورپ نے گیا ہے کیونکہ فلیپی جو ہے یہ یورپ کا پہلا شہر ہے جس میں مقدس پالوس رسول نے اپنے دوسرے مشنری سفر میں کام کیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر اس نے خط لکھا اور خط لکھنے میں اس نے کچھ ایشوز بیان کیا ہے یہ جو فلیپی شہر ہے آپ الیکزنڈر ڈا گریٹ کو جانتے ہیں یہ اس کے باپ فلیپس یا فلیپ کے نام پر منصوب ہے یہاں سے فلیپی یا فلیپیوں کا خط ہے یہ دوسرا کنگ تھا فلیپس سیکن تھا کنگ فلیپس سیکن تھا میسیڈونیا کا اور یہ اس کے نام پر یہ شہر بنا ہوا ہے اس شہر میں چند چیزیں تھیں جن پر یہ فخر کیا کرتے تھے اس شہر کو رومن گورنمنٹ نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جو اس شہر کا باسی ہوگا جو اس شہر کا رہائش پذیر ہوگا وہ رومی شہریت کا مالک ہوگا اور اس وقت رومی شہریت رکھ لینا یہ چھوٹا عزاز نہیں ہوتا تھا یہ بہت بڑا عزاز ہوتا تھا سو مقدس پالوس رسول جو ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں انہوں نے اس خط میں بیان کیا ہے کہ آپ جو فلیپی شہر کے رہنے والے ہیں آپ کو یہ بڑا مان ہے آپ یہ بڑا غرور کرتے ہیں کہ آپ رومی شہریت رکھتے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہے کہ ہم جب تک اس زمین پر ہیں ہم اپنے اصلی وطن سے جلا وطن ہیں اور اس نے پھر کہا ہے کہ ہماری شہریت اس زمین کی نہیں ہے چاہے وہ جتنا بڑا مرضی شہر ہو چاہے وہ جونسا مرضی کیپیٹل ہو دنیا کا کوئی بھی کیپیٹل ہو ہماری شہریت اس زمین پر کسی شہر کی نہیں ہے مسیحیوں کی شہریت جو ہے وہ آسمان پر ہے اور یہاں پر جو ایشو ہے وہ یہی بتا دیا ہے کہ مسیحیوں کی شہریت زمین پر نہیں ہے اور یہ بیان کیا اس نے اس لیے یہ خط لکھا ہے اس نے اس کے بعد ان کے اوپر جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ بہت غرور کرتے تھے اس بات کے اوپر کے وہ رومی شہری ہے یا فلپس کے رہنے والے ہیں یہ بہت زیادہ غرور کرتے تھے ایک تو یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو ان کی آبادی ہے وہ ریٹائر فوجیوں پر تھی ان کی بڑی بڑی بیرکیں اور یہ لیٹن بولنا پسند کرتے تھے کیونکہ لیٹن روم کی اس وقت زبان تھی اور یونانی افیشل لینگ بچتی اور یہ بہت زیادہ فقر کرتے تھے اور یہ جو چار آیات پہلی بتائی گئی ہیں وہ اسی بات کو ایشو کو ڈریس کر رہی ہیں مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں نمبر ایک مسئلہ ہے کہ یہ رومی شہریت پر غرور کرتے تھے پہلی بات کہ یہ رومی شہریت پر غرور کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم رومی شہری ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس کا مقدس پالوس رسول نے بھی فائدہ لیا تھا آپ جانتے ہیں مقدس پالوس رسول کو جب عدالت میں مارنے لگے تھے اس نے کہا تھا میں رومی شہری ہوں کہ رومی شہری کو آپ سزا نہیں دے سکتے جب تک سیزر نہیں اجازت دیتا اور اس لیے رومی شہریت رکھنا یہ ان کے لیے بڑا عزاز کے بات تھی اور یہ پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ اتنے مغرور تھے کہ ان میں کسی قسم کی حلیمی جو ہے نہیں پائی جاتی تھے یہ ہمبل لوگ نہیں تھے فلیپی کے جو لوگ ہیں یہ ہمبل نہیں تھے اور یہ گرور کیا کرتے تھے تکبر کیا کرتے تھے اس لیے ان کو مقدس پالوس رسول نے ایڈریس کیا ہے پھر ایک اور مسئلہ تھا کہ یہ اچھا پراسپرس یہ خوشحال شہر تھا اور یہاں پر ہر قسم کا بسنس یہ پورٹ تھی اور اس طرح سے یہ جو شہر ہے یہ خوشحال شہر تھا اور دولت جو ہے یہ بھی ان کا خدا بنی ہوئی تھی یہ چند ایشیز ہیں جن میں صرف تین میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن کو آج ہم ایڈریس کریں گے سو ان مسائل کے حل کے لیے اس نے یہ خط لکھا ہے اور خط لکھنے کی تین وجوہات اس نے بیان کی ہیں اس نے پہلے یہ بتایا ہے کہ میں فلیپی کی کلیسیا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ فلیپی کی کلیسیا نے میرے لیے فنڈز جمع کیے ہیں اور مجھے بھیجے ہیں پالوس رسول کا یہ سپانسر کرتے تھے اور یہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کی کلیسیا کسی کو سپانسر کر سکتی ہے کسی پاسمان کو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ فلیپس کی جو کلیسیا ہے جو فلیپیوں کی کلیسیا ہے یہ پالوس رسول کو فینینسنگ کیا کرتے تھے اور اس نے یہ شکریہ کا خط لکھا ہے نمبر ایک اس نے یہ ریزنل بتائی ہے کہ اس نے یہ خط کیوں لکھا ہے نمبر دو پر یہ ہے کہ مقدس پالوس رسول نے جو فلیپس کے کرسچن لوگ ہیں جو فلیپی کی کلیسیا کے جو مسیحی لوگ ہیں ان کو حوصلہ دیا ہے کیونکہ جیسے ہی نئے نئے مسیحی ہوتے تھے تو رومی گورنمنٹ کی طرف سے اور لوکل گورنمنٹ جو شہر تھا اس کی طرف سے مسیحیوں کے اوپر ازارسانی شروع ہو گئی تھی اور وہ جو ازارسانی ہے اس میں سے گزرنے اور قائم رہنے کے لیے مقدس پالوس رسول نے یہ خط لکھا ہے اور تیسری بات مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ اگر آپ مسیحی ہو ہی گئے ہیں تو پھر اپنی زمینی شہریت اور اپنی زمینی چیزوں پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ ہمارا شہر نیا یری شلم ہے جو ہمیں آسمان پر ملے گا سو یہ ایک گراؤنز ہے جن پر آج ہم بات کریں گے مضمون آپ نے رکھا ہوا ہے حقیقی مسیحی زندگی اب اس مضمون کو ہم تین حصوں میں تقسیم کریں گے اور ہم اس کو دیکھیں گے حقیقی مسیحی زندگی کیا ہے اور میرے حصے جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے میار کو دیکھیں اور پھر اس کے حصول کو دیکھیں کہ مسیحی زندگی کا یا حقیقی مسیحی زندگی کا میار کیا ہے اور اس کا حاصل کہاں سے ہوگا کہاں پر جائے ہم مسیحی زندگی اور حقیقی مسیحی زندگی کے لیے نکلئے سو یہی چیزیں ہیں اور میں ان کو تین حصوں میں تقسیم کروں گا پہلا ہے What is a real Christian What is a real Christian کہ حقیقی مسیحی کیا ہے پہلی بات دوسری بات What is a real Christian life کہ مسیحی زندگی میاری مسیحی زندگی کیا ہے نمبر دو اور نمبر تین ہم دیکھیں گے کہ What are the sources of this real life اس جو حقیقی زندگی کے جو sources ہے وہ کہاں پر ہیں آئیے ہم پہلے دیکھیں What is a Christian What is a real Christian اب یہ جو حقیقی مسیحی ہے یہ انگریزی میں ایک adjective ہوتا ہے آپ جانتے ہیں teachers جو ہے وہ جانتے ہیں adjectives ہوتے ہیں اور آپ نے ضرور وہ adjectives جو ہے پڑے ہوں گے اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں اس میں صرف شاباش اس میں جو ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے اور اس میں صرف جو ہوتا ہے وہ کسی کی خوبی ہوتی ہے یہ جو Christian ہے یہ پہلی بار استعمال ہوا ہے عمال گیانہ چھبیس میں پہلی بار استعمال ہوا ہے عمال کی کتاب اس کے گیانہ میں باب کی چھبیس وعیت میں اس کو مقدس پلوس رسول نے استعمال کیا ہے اور وہاں پر لکھا ہے کہ انتاقیہ میں سب سے پہلے جو جماعت تھی وہ مسیحی کہلوائے مسیحی کہلوائے اور مسیحی کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے Christianos Christianos اب اس کو گھر سے سن لیں اب اس لفظ کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں اس کے میننگز تو ضرور یاد رکھیں Christianos یہ جو Christianos ہے یہ اسم نہیں ہے یہ adjective ہے یونانی گرامر میں اور انگلیش گرامر میں یہ صفت نہیں ہے نام نہیں ہے کسی کا اسم نہیں ہے یہ adjective یعنی اسم صفت ہے اب نام کیا ہوتا ہے اور اسم صفت کیا ہوتا ہے اسم کیا ہوتا ہے اور اسم صفت کیا ہوتا ہے اسم جو ہوتا ہے وہ کسی نے میرا نام رکھ دیا ہوا ہے میرے ماں باپ نے رکھا یا کسی عزیز نے جو بھی قریب تھے انہوں نے وسیع میں رکھ دیا اور یہ جو نام ہے بعد میں میرے پاسپورٹ پہ بھی آ گیا اور میرے آئی ڈی کارٹ پہ بھی آ گیا پوری دنیا میں میرا نام شیعر ہو گیا ہو گئی ہے لیکن میں نے اس پر کچھ محنت نہیں کی میرا نام رکھ دیا کسی نے اور میرے نام کی پہچان بن گئی اور اسی نام سے لوگ مجھے نیشنلی انٹرنیشنلی لوگ مجھے ریکنگنائز کرتے ہیں کہ جو میں وسیع نہیں اسی طرح آپ سب کا بھی ہے کسی نے آپ کا نام رکھ دیا یہ اسم ہے اسم جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے اور اس میں صفت جو ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے اس میں صفت جو ہے وہ لینا پڑے گا اور اس میں صفت کہتے ہیں کسی ایسی خوبی کو جو خدا نے یا آپ نے اپنی میند کر کے لیے ہوئی ہے اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلان شخص کو میت بڑھاتا ہے کہتا جی ریاضی کا وہ بہت ایکسپرٹ ہے لیکن اس کی ایکسپرٹیز کے پیچھے اس نے بیس سال میند کی ہے بیس پچیس سال اس نے میند کی ہے اور پھر جا کے آپ اسے میت کا ٹیچر کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں جی کوئی بہادر ہے تو اس نے بہادری کے جہور دکھائے ہوئے ہیں اگر ہم دیویڈ کو کہیں گے کہ وہ بہادر ہے تو اس نے بہت سارے بہادری کے جہور دکھائے ہوئے ہیں اس نے جاتی جولیت کمہ رہا ہوا ہے بہت سارے اور بھی اس کے بہادری کے جہور ہیں اور ہماری دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس میں صفت ان کی موت کے بعد دیا گیا تھا کہ جو وہ بہت ایماندار شخص تھا ہے نہیں وہ تھا وہ مر گیا ہوا ہے یعنی اس کی پچاس سال کی ایمانداری کے بعد اس کو کہا گیا کہ یہ ایماندار ہے سو اس میں صفت یہ جو مسیحی ہونا ہے یہ نام نہیں ہے یہ اس میں صفت ہے مسیحی ہونا نام نہیں ہے اب مسیحی ہونے میں اور مسیحی کہلوانے میں فرق ہے ہم مسیحی ہیں پر ہمیں کوئی مسیحی نہیں کہتا جو پہلے صلی کے لوگ ہیں مسیحی ہیں وہ مسیحی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں مسیحی ہوں بلکہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ مسیحی ہے یہ مسیحیت کی پہچان ہوتی ہے یہ جو مسیحی ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ فلا مسیحی ہے تو وہ ایڈجیکٹیو ہے مسیحیت کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی مسیحی ہونے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی ہم کیونکہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے اوپر ایک فکرہ کہا جاتا ہے جب ہم مسیحی ہلکے میں آفیس میں کام کرتے ہیں تو باز اکار کیونکہ آج کل ہمارے بیٹیاں بیٹے خوبرو ہیں نوجوان ہیں خوبصورت ہیں بہت اچھی پہچان ہے ان کی اور کئی دفعہ ہمارے آفیس میں ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو مسیحی لگتے ہی نہیں ہیں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ تو مسیحی لگتے ہی نہیں پڑھے لکھے ہیں خوبصورت ہیں آپ کے کپڑے اچھی ہیں آپ سٹیٹس کے مالک ہیں آپ مسیحی لگتے ہی نہیں ہیں اور اس وقت کیا ہوتا ہے دو روئیہ اس وقت اندر آ جاتے ہیں ایک روئیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میں مسیحی نہیں لگ رہا ہم فیل کرتے ہیں کہ شاید ہمارا سٹیٹس بڑھ گیا ہے شاید ہم بڑے لوگ ہو گئے ہیں شاید میری تعلیم کی وجہ سے شاید میری گھاڑے کی وجہ سے شاید میرے فینانسز کے وجہ سے شاید میرے سٹیٹس اور گاڑی اور بنگلوں کے وجہ سے مجھے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں تو مسیحی لگتا نہیں ہوں یہ ہماری عزت کی بات نہیں ہے اگر مجھے کوئی کہے گا کہ میں مسیحی لگتا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری بھی توہین ہے اور میرے خداون کی توہین ہے اس لیے کہ میں اپنے آپ کو غیر مسیحی حلقے میں مسیحی ساوت نہیں کر سکا میں فیل ہو گیا ہوں میں اپنے غیر مسیحی حلقے میں اپنے آپ کو مسیحی میرا کریکٹر ایسا نہیں ہے میری آواز جی نہیں ہے میرا لباس ایسا نہیں ہے میرا مزاج ایسا نہیں ہے لوگ مجھے مسیحی کہیں میں فیل ہو گیا جس کا مزاج مسیحی ہوگا وہ مسیحی یہ نہیں کہے گا کہ میں مسیحی ہوں لوگ اس کو کہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ مسیحی لگتے نہیں ہیں مزہ پھر یہ ہے کہ آپ تو بہت اچھے مسیحی ہم خوش ہو جاتے ہیں کئی بات ہماری گفتگو غیر مسیحی ہلکے میں غیر مسیحی ہو جاتی ہے ہمارا لباس غیر مسیحی ہلکے میں غیر مسیحی ہو جاتا ہے ہمارا انداز غیر مسیحی ہلکے میں غیر مسیحی ہو جاتا ہے ہمارا مزاج غیر مسیحی ہلکے میں غیر مسیحی ہو جاتا ہے یہی مسیحیت کا فیلئر ہے یہی ناکامی ہے ہماری اس لیے کہ یسوسی نے کہا ہے کہ وہی مزاج رکھو پھر لوگ نہیں آپ کو کہیں گے یہ بیزتی ہے توہین ہے میرے اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ تو مسیحی لگتے ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مسیحی ثابت نہیں کیا یہ چیلنج ہے میرے لیے اور ہم سب کے لیے جو غیر مسیحی حلقوں میں مسیحی لوگ ہیں چاہے وہ ہماری نرسز بہنے ہیں چاہے وہ آفیسز میں لوگ کام کرتے ہیں چاہے جہاں بھی ہیں جو مسیحی نہیں پہچانا جاتا وہ مسیحی نہیں ہے جو باہر کے حلقوں میں غیر مسیحی حلقوں میں مسیحی نہیں پہچانا جاتا ہم اس کو مسیحی بھی نہیں کہتے یہ توہین ہے اگر کوئی کہے گا کہ آپ مسیحی نہیں لگتے میں مسیحی لگتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں ایسا مزاج رکھوں کہ لوگ مجھے کہیں کہ آپ مسیح انداکیہ میں انداکیہ میں چند لوگوں نے چند لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ویسے رہیں گے جیسے یس مسیح رہتا تھا ہم ویسے کھائیں گے جیسے یس مسیح کھاتے تھے ہم وہ پہنیں گے جو یس مسیح پہنتے تھے ہم ویسے مزاج رکھیں گے جیسا یس مسیح کھا تھا ہماری گفتگو ایسی ہوگی جیسے ہماری یسو کی تھی ہم ایسا رہیں گے جیسے مسیح یسو اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسیحی ہیں انہوں نے لوگوں نے کہا کہ آپ تو مسیحی لگتے ہیں مسیحی لگنا ہماری ذمہ داری ہے یہی حقیقی مسیحی زندگی ہے مجھے آتے ہی یہ سوال کے کہ غیار میری زندگی بھی ہوتی ہے کو غیار حقیقی زندگی بھی ہوتی ہے یہی تو غیار حقیقی مسیحی زندگی ہے جب لوگ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں یہی تو غیر میاری ہے ایک میاری مسیحی یعنی مسیحی حقیقی مسیحی زندگی ہے ایک غیر مسیحی یعنی غیر میاری غیر حقیقی مسیحی زندگی بھی ہے جو ہم پیک جھوٹی زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم مسیحی ہوتے ہوئے غیر مسیحی حلقوں میں غیر مسیحی رویے غیر مسیحی مزاج میں رہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہم کہتے ہیں کہ آپ تو مسیحی لگتے نہیں ہیں یہ وہ زندگی ہے جسے غیر میاری غیر حقیقی زندگی کہا جاتا ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو چھپا رہے ہوتے ہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور خدا من یس مسیح کے نام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں مزاق اڑوا رہے ہوتے ہیں وہ مسیحی کون سا مسیحی ہے جس کو لوگ مسیحی نہ کہیں جس کو لوگ مسیحی نہ کہیں وہ کون سا مسیحی ہے لوگ اگر مجھے مسیحی کہیں گے یہی تو میری پہچان ہے یہی تو میری گواہی ہے گواہی یہ نہیں ہے کہ آپ کا سردرد ٹھیک ہو گیا ہے گواہی یہ نہیں ہے کہ آپ کا کینسر ٹھیک ہو گیا میری بات سن لیں اگر آپ کا ایک بار کینسر ٹھیک ہو بھی گیا ہے آپ نے پھر مر جانا ہے دس سال کے بعد مر جائیں گے بیس سال کے بعد مر جائیں گے لیکن اگر آپ نے یہ گواہی دے دی ہے کہ میں مسیح ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسیح ہیں اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں ہے خدا منی یرسلم مسیح نے جب ارشاد آزم دیا تھا اس نے کہا تھا جاؤ یرسلم میں یہودیہ میں سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے میرے گواہ تو مر گئے ہیں سارے گواہیوں ہی گواہیوں آگئیں ہمارے پاس جہاں بھی دیکھتے ہیں گواہیوں ہی گواہیوں ہیں اس مسیح نے گواہیوں کی بات نہیں کی تھی اس مسیح نے کہا تھا تم میرے جہاں گواہ ہوتا ہے وہاں ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم تو غیر مسیح لگتے ہیں وہاں جہاں گواہی دینی ہے جہاں گواہ بننا ہے وہاں تو ہم بات ہی نہیں کرتے وہاں ہم چھک کر جاتے ہیں تو حقیقی مسیحی زندگی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں مسیحی ہوں حقیقی زندگی یہ مسیحی نہیں ہے کہ میں مسیحی ہوں حقیقی زندگی یہ ہے کہ غیر مسیحی حلقوں میں آپ کو پہچانا جائے اور کہا جائے کہ آپ مسیحی ہیں آپ مسیحی یہ گواہ ہے آپ کا کردار ایسا ہو ہمارے لاہور میں ایک ایجی آفیس ہے وہاں ایک مسیحی تھا بشیر مسیح تو ان دنوں میں آفیس کے ٹائم میں سٹرک تھا کافی کہ جو دپہر نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ اپنے نماز کرنے چلے جاتے تھے اب یہ جو مسیحی ہے یہ اسی وقت میں اپنی بائبل نکالتا اور ایک چپٹر پڑتا اور سارے آفیس کے لیے دعا کرتا تھا اس کے مینجر نے اسے پوچھا بشیر مسیح ہم تو نماز کرنے جاتے ہیں آپ کیا کرتے ہو اس وقت میں اس نے کہا جی میں بھی اپنی عبادت کرتا ہوں کیونکہ ساروں کا وقت ہے تو میں بھی اپنے خدا کی عبادت کرتا ہوں آپ کیسے کرتے ہو کہ جی میں بائبل میں اسے پڑتا ہوں اور پھر میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں میں اپنے آفیس کے لیے دعا کرتا ہوں اور میں اپنے سٹاف کے لیے دعا کرتا ہوں میں اپنی گورنمنٹ کے لیے دعا کرتا ہوں اس نے کافی بتایا اور مینجر صاحب نے کہا کہ مشیر مسیح چلو آپ بھی دعا کرتے ہو میری بیٹی کو یار یہ problem ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہی دس سال سے تو آپ میری بیٹی کے لیے دعا کرو تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کی بیٹی کے لیے دعا کروں گا اور آج ہی کروں گا گواہ جب ہوتا ہے خدا جب گواہ کسی کو مناتا ہے اس نے دعا کس نے کہا جی میں نے آپ کی بیٹی کے لیے دعا کیا ہے اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ گھر جائے آپ کی بیٹی ٹھیک ہے اور وہ گھر گیا اور اس کی بیٹھے جھو گیا حقیقی مسیحی زندگی میں اپنے لیے جینا نہیں ہوتا بلکہ ہم غیر مسیحی حلقوں میں بغیر ایونجلزم کیے اپنے کردار سے اپنے گفتار سے اپنے مزاج سے ہم اپنی مسیحیت کو گواہ کر سکتے ہیں یہ حقیقی مسیحی زندگی ہے حقیقی مسیحی زندگی یہ ہے کہ ہم بغیر بولے بغیر پریچ کیے بغیر کسی کے لیے دعا کیے بغیر کلام پڑے ثابت کر دیں کہ میں مسیحی ہوں آپ کا رہن سہن آپ کا مزاج مسیحی ہونا چاہیے نائنٹیز میں یہ نائنٹیز سکس کی بات ہے میرے باپ کو سٹروک ہوا ہم اتفاق ہسپیڈل میں لے کر چلے گئے سٹروک ہوجاتے آپ کو پتہ ہی لمبا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے میں رات کو اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوتا تھا رات کو دو بجے ایک دن میں دو ڈھائی بجے اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا دعا بھی کر رہا تھا تو ڈیوٹی روم میں چار لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں ساری بہت پیاری اچھی ان میں سے ایک جو لڑکی تھی وہ جیسے کو مریض ہلتا تھا تو وہ فوراں اس کے پاس چلی جاتی تھی تو بار بار اس نے ساری دو تین گھنٹے میں ابزرم کرتا رہا اور ایسا اتفاق ہوا کہ وہ میرے باپ کو تھوڑا سا وہ جا گئی ہلے تو وہ بھاگ کے میرے پاس آ دیں تو میں نے اس کو کہا میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ سسٹر آپ کون ہے میں نے کہا سسٹر میں پہدری ہوں چرچ میں تو وہ مسکرہ کے کہنے لگی میں بھی مسیحی ہوں میں نے اس کے مزاج سے اس کو پہچانا شکل و صورت میں وہ دیگر لڑکیوں سے بھی زیادہ پیاری تھی وردی کے حساب سے اس کی وردی بھی بہتر تھی اس کا اس کا مزاج جو ہے اس نے مجبور کیا کہ میں اسے ریکنگنائز کر جاؤں کہ یہ مسیحی لڑکی ہے کیونکہ یہ ڈیوٹی فل ہے ڈیوٹی فل ہے یہ اپنی ڈیوٹی کو اپنے مسیحی مزاج سے کر رہی ہے یہ ڈیوٹی کو پرفیشنل نہیں بلکہ مسیحی ایکٹ سمجھ کے کر رہی ہے مسیحی پیشن کر رہی ہے یہ حقیقی مسیحی زندگی حقیقی مسیحی زندگی کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے مسیحی زندگی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے حقیقی مسیحی زندگی کا تعلق گواہی کے ساتھ ہے گواہی کے ساتھ ہے اگر میری زندگی میں گواہی نہیں ہے گواہی یہ نہیں میں کہتا ہے میرے نزدیک امسو سو جیچو سے میرے نزدیک گواہی آپ کے سردرد کا ٹھیک ہونا نہیں ہے میرے نزدیک گواہی آپ کا بلیڈ پیشر ٹھیک ہونا نہیں ہے میرے نزدیک گواہی آپ کا کینسر ٹھیک ہونا نہیں ہے میرے نزدیک گواہی خدا منیس مسیح کے نام کو جلال دینا ہے جو جلال دیتا ہے وہی گواہ ہے اور وہی حقیقی مسیحی زندگی لگتا یہ کہاں سے گواہی آگئی ہیں ٹھیک ہے میں شفاہ کو بالکل مانتا ہوں خدا منی شفاہ دیتا ہے گواہی یہ نہیں ہے کہ میرا سب در ٹھیک ہو میری نظر میں یہ کوئی گواہی نہیں ہے گواہی صرف یہ ہے کہ میری زندگی سے یس مسیح دکھا ہے یا نہیں دکھا مسیح میری زندگی سے یس مسیح کو پہچانا ہے یا نہیں پہچانا یونانی لوگ فلپس کے پاس آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں کس کو یس مسیح کو اس نے کہا ہم آپ کو تو روز ہی دیکھتے ہیں یونانیوں نے کہا شاگردوں کو ہم تو روز ہی دیکھتے ہیں ارہ بھائی مجھے اور آپ کو تو لوگ روز ہی دیکھتے ہیں آج غیر مسیحوں کو بغیر پریچ کی ہوئے یسر دکھانے کے ضرورت ہے اور وہ کیسے ہوگا حقیقی مسیح زندگی سے ویسے نہیں ہوگا مسیح زندگی میرے لیے ہے جو غیر اقوام کے لیے حقیقی مسیح زندگی ہے حقیقی مسیح زندگی کا میار بہت ملند ہے بہت ملند ہے حقیقی مسیح زندگی مزاق نہیں ہے حقیقی مسیح زندگی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے حقیقی مسیح زندگی وہ پہچان ہے جو بغیر بولے بغیر پریچ کیے لوگ پہچان جائیں کہ یہ مسیح ہے پھر بات مدھے گئے خریستیانوس لفظہ مسیحی کے لیے اگر پہ بادشاہ کے سامنے پالوس کو پیش کیا گیا پالوس نے وہاں یسو کو پیش کیا پالوس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوڑی لگیں گے یہ نہیں سوچا کہ مجھے بدنامی ہوگی یا میرے اوپر زیادتی ہوگی یا مجھے ازارسانی سے گزرنا پڑے گا اس نے کہا اور اگر پہ نے اس کو ریکنائز کیا اس نے کہا کہ تو تھوڑی سی نصیت کے بعد مجھے مسیحی کرنا چاہتا ہے اور پالوس کا یہ پیشن تھا مسیحیت پرفیشن نہیں ہے پیشن ہے یہ مسیحی کے لیے پہلا لفظ ہے مسیحی کے لیے جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے پسٹیوین پہلے خریشتیوناس پسٹیوین اماندار یا دیندار اماندار یا دیندار یہ بھی لفظ جاہے مسیحیت کے لیے بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے امانداروں کی جماعت ایک دل ہو کر دعا کرتی تھی دینداری وہ ہے جو یہ یہ کام کرے بائبل مقدس میں دونوں لفظ ہیں دونوں کے لیے گریگ کا ایک لفظ ہے وہ ہے پسٹیوین اماندار اماندار نوالا جو اماندار ہوتا ہے پچھلے کلمینشنز میں ایک آپ کا مضمون ایسا تھا فرما برداری تھا شاید ایسے تھا سو ایمانداری بھی ایسا ہے یہ جو دار ہوتا ہے یہ اٹھانے والا ہوتا ہے فرما بردار جو تھا چوکی دار ہوتے ہیں ایماندار جو ہوتا ہے وہ ایمان کو اٹھانے والا ہوتا ہے ایمان کو اٹھانے والا اب ایمان کی بھی دو حالتے ہیں پچھلے دنوں میں میں نے ایک بات کی تھی ایمان کی بھی دو حالتے ہیں جیسے مسیحی اور حقیقی مسیحی زندگی ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے ایمان ایک ہوتا ہے جس سے میں بچتا ہوں جس سے میں بچتا ہوں میرا ایمان جو میرا سورس ہے وہ کلام مقدس ہے کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننہ مسیح کے کلام سے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننہ مسیح کے کلام سے یہ وہ ایمان ہے جو بائبل مقدس مجھے دیتی ہے لیکن ایک اور ایمان ہے جو مجھے بائبل مقدس نہیں دیتی اس کو ہم میاری ایمان یا حقیقی ایمان کہتے ہیں میاری ایمان یا حقیقی ایمان وہ بائبل سے نہیں ملے گا اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ جو حقیقی ایمان ہے یا میاری ایمان ہے وہ نجات سے کہیں اوپر جا کے کام کرتا ہے جیسے مسیحی زندگی ہے اور حقیقی مسیح زندگی ہے مسیحی زندگی میں میں نجاتی آفتہ ہوتا ہوں حقیقی مسیح زندگی میں میں یسن مسیح کا گواہ بن جاتا ہوں جو ایمان ڈینیل کا تھا اس میں دو ایمان تھے ایک ایمان یہ تھا کہ وہ خداوند کی ورشپ کرتا تھا اور اس کے باوجود کہ پورے شہر میں خدا کی ورشپ منع کر دی گئی دینیل مشرق کی طرف ایک جالی کھولتا ایک کھڑکی کھولتا اور وہ دعا کیا کرتا تھا یہ اس کا ایمان ہے لیکن اس کے بعد اس کا ایک حقیقی ایمان میاری ایمان بھی تھا اور وہ کونسا تھا جب اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو شیروں کا مو بند ہو گیا تھا حقیقی مسیحی زندگی اگر آپ شیروں کے مو میں چلے جائیں گے تو شیروں کے مو بند ہو جائیں گے اگر میں اور آپ حقیقی مسیحی زندگی بسر کریں گے میرے اوپر اور آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا مسیحی زندگی میں ہو سکتا ہے حقیقی مسیحی زندگی جو ہے یہ مسیحی زندگی کا اگلا درجہ ہے کہاں سے ملتے ہیں یہ بعد میں بات کرتے ہیں فیلحال مسیحی زندگی اور حقیقی مسیحی زندگی کا موازنہ کرنا بڑا ضروری ہے جاتی جیولیت ہر روز پہاڑی پہ آتا اسرائیل خدا پہ اعلان طرح کرتا اور واپس چلا جاتا لیکن دعوت جو ہے وہ صرف مسیحی نہیں تھا وہ حقیقی مسیحی تھا اور اس نے کہا کہ یہ نامختون کون ہے جو ہمارے زندہ خدا کے اوپر لانت کر رہا ہے میں اسے ماروں گا اور حقیقی مسیحی زندگی نے اس کا مقابلہ کیا اور پہلے ہی پتھر میں جاتی جیولیت کو گرا لیا یہ ہے وہ ایمان وہ زندگی حقیقی مسیحی زندگی جو گواہی کا سباب بنتی ہے بابل کے بادشاہ نے جب ڈینیل کو صبح صویرے دیکھنے گیا اور ڈینیل کو دیکھنے سے پہلے جب اس نے دیکھا تو بابل کا بادشاہ کیا کہتا ہے آپ کو بتا کیا کہا اس نے اس نے کہا مجھے معلوم تھا کہ ڈینیل کا خدا ڈینیل کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا اس نے یہ جان لیا ہے ڈینیل کے ایمان سے کہ ڈینیل کا خدا ڈینیل کو بچانے کی طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے بہت ساری مثالیں ہیں سو بلیورز جو ہوتے ہیں وہ ایمان کا اظہار پرچار کے ساتھ ساتھ ان کا ہر ایک لمحہ ایمان بن جاتا ہے پھر تیسرا ایک لفظ ہے مسیحی کے لیے وہ ہے ہگیوس 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 ہوتا ہے لوگوں میں سے چند لوگوں کو الادہ کر لینا پوری دنیا میں سے سات عرب دنیا میں سے یا آتھ عرب دنیا میں سے خدا نے بہت سارے مسیحیوں کو چنا اور انہیں الگ کر دیا بائبل مقدس نے ایمانداروں کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ سارے لوگ خدا کے ہیں چاہے وہ مسیحی ہیں چاہے وہ مسیحی نہیں ہیں سارے کا سارے لوگ خدا کے ہیں پھر سارے لوگوں میں سے خدا نے لوگ بلا لیے ہیں خدا نے لوگ بلا لیے ہیں جنہیں ہم مسیحی کہتے ہیں اور ان بلائے ہوں میں سے خدا نے چند لوگ پر مرگزیدہ کر دیئے ہیں اس نے کہا ہم بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر مرگزیدہ یہ بھی تین کٹیگریز ہیں یہ جو مرگزیدہ ہے یہ حقیقی مسیحی ہے ان کا مقصد اور ان کی زندگی کا مقصد اپنے لیے جینا نہیں ہوتا بلکہ ان کی زندگی کا مقصد خدا اور اس کے لوگوں کے لیے جینا ہوتا ہے مسیحی اپنے لیے جیتے ہیں لیکن حقیقی مسیحی خدا کے لیے اور خدا کے لوگوں کے لیے جیتے ہیں یہ حقیقی مسیحی زندگی میں اور مسیحی زندگی میں فرق ہے چند اور چیزیں ہیں جو میں حقیقی مسیحی زندگی سے مطلق بتانا چاہتا ہوں جلدی سے حقیقی مسیحی جو ہوتا ہے وہ سیود ہوتا ہے سیود اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں خدا منی یسر مسیحی کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کر لیا ہوا ہے اور اس کے زندگی میں حقیقی مسیحی جو ہوتا ہے یہ حقیقی مسیحی زندگی جو ہوتی ہے اس کا نعرہ ایک ہی ہوتا ہے جینا میرے لیے مسیحی ہے اور مرنا یہ حقیقی مسیحی زندگی کہہ سکتی ہے دوسرا نہیں کہہ سکتا حقیقی مسیحی زندگی ایسے نعرے مارتی ہے مسیحی نہیں کہہ سکتا مسیحی تو بیچارے بس چرچ آئے اور چرچ چلے گئے عبادت کی چندہ ڈالا واپس یہ مسیحی زندگی ہے لیکن حقیقی مسیحی زندگی جو ہے اس کا میار بہت بڑا ہے میں آپ کو بتاؤں مسیحی زندگی کے اوپر کوئی гарنٹی نہیں ہے کہ وہ سارے جنت میں جائیں گے لیکن حقیقی مسیحی زندگی میں بائیول کی یہ گارنٹی ہے کہ سارے جنت میں جائیں گے بائیول یہ کیا رہی ہے کہ حقیقی مسیحی زندگی جو ہے یہ سارے سیبد ہے یہ سارے نجات یافتہ ہے اس لیے کہ انہوں نے جس مسیح کی قدرت کو قبول کیا ہے انہوں نے جس مسیح کی تعلیمات پر عمل کیا ہے انہوں نے اسموسی کے دکھوں کو مانا ہے انہوں نے اسموسی کی مصروبیت کو مانا ہے انہوں نے اسموسی کے قبر میں رکھے جانے کو مانا ہے انہوں نے اسموسی کے تیسے روز مردہ میں سے جھٹنے کو مانا ہے انہوں نے اسموسی کے چالیس دن کا ظہور دیکھا ہے انہوں نے اسموسی کے سعود کو دیکھا ہے انہوں نے اسموسی کے آنے کو قبول کیا ہے یہ وہ حقیقی مسئلہ مسیحی زندگی جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے حقیقی مسیحی زندگی جو ہے یہ اگلا سٹیپ ہے ہم آج تک مسیحی زندگی میں فس کے رہنے ہیں کہ بہت مسیح ہیں کنونشن بھی کر لی ہے وہ بڑی اچھی کنونشن ہوگی بچے پڑھا لی ہیں مسیح ہیں سارے بچے بائبل پڑھ لیتے ہیں مسیح زندگی بڑی روایٹی سے زندگی بن گئی ہوئی ہے مجھے میں لندن میں پڑھتا تھا تو میں نے اپنے پروفیسر سے یہ کہا دیویڈ اس کے نام تھا میں نے کہا دیویڈ بھائی آپ جانتے ہیں کرسٹین کے ساتھ آپ اڈجیکٹف جو ہے یہ کیوں ساتھ لگا لیتے ہیں پہلے کہتا ہے یہ بہت اچھا مسیح ہے پہلے کہتے ہیں یہ مسیحی ہے پھر کہتے ہیں یہ اچھا مسیحی ہے پھر کہتے ہیں یہ بہت اچھا مسیحی ہے اب کہتے ہیں یہ حقیقی مسیحی ہے یہاں تک پہنچ گئے ہم اور ہر سال ہم ایک نیا اڈجیکٹف لگا دیتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ ہم مسیحی ہوتے ہیں ہمیں ایڈجیکٹیوز کی ضرورت کیوں پڑی ہمیں یہ اسم سفت کی ضرورت کیوں پڑی اس لیے کہ مسیحیت کرپٹ ہو گئی مسیحیت میں کرپشن آ گئی ہمارے ایمان میں متزلجل آ گیا ہمارا ایمان متزلجل ہو گیا اور ہمارے ایمان پہ سوال اٹھنے لگے اور ہم نے کہا کہ یہ جو سادہ مسیحی ہے یہ اچھے مسیحی نہیں ہے لہٰذا یہ والے اچھے مسیحی ہیں اور بعد میں جو اچھے مسیحی تھے ان میں بھی کرپشن آ گئی وہ بھی گھیرہ پھیری کرنے لگے ہم نے کہا یہ جو اچھے مسیحی ہیں اب یہ بھی اچھے مسیحی نہیں ہے اب یہ بہت والے اچھے مسیحی آ گئے ہیں اور بعد میں بہت والے اچھے مسیحی آئے ان میں بھی کرپشن آ گئی ان میں بھی ہرہ پھیری آ گئی ان میں بھی سب کچھ بلائی آ گئی انہوں نے کہا یہ جو بہت اچھے مسیحی ہیں یہ اچھے نہیں ہیں لہٰذا اب ہم حقیقی مسیحی کی بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کاش ایسا نہ ہوتا ایک میں آپ کو پھر آپ کی کبینہ کو اسائنمنٹ دینے جا رہا ہوں اگر حقیقی مسیحیت میں بھی کرپشن آ گئی تو اگلا مضمون سوچ کرتے ہیں ہو سکتا ہے اگر مسیحی کرپت ہو سکتے ہیں اچھے مسیحی کرپت ہو سکتے ہیں بہت اچھے مسیحی بھی کرپت ہو سکتے ہیں تو حقیقی مسیحی بھی تو ہامی ہے اگلا مضمون سوچ کر رکھیں کیونکہ اس لیے کہ خطرہ ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کری ایسا ہو اگر ہمارے جو حقیقی مسیحی ہیں جو فیک مسیحی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حقیقی مسیحی ہیں اور جب باہر غیار مسیحی حلقوں میں جاتے ہیں اور وہاں ان کی زبان دانی میرے ساتھ غیار مسیحوں سے کمیونکیشن ہوتی ہے میں بھی کرتا ہوں بات چیت کرتا ہوں بینکس میں جاتا ہوں دیفرنٹ ایریاز میں جاتا ہوں لیکن ذہن میں رکھیں میں اپنی کرسچن ٹرمنالوجی تبدیل نہیں کرتا ہوں میں اپنی زبان تبدیل نہیں کرتا ہوں میں اپنی وکیبلری تبدیل نہیں کرتا ہوں اسے سے میری پہچان ہے اگر میں وہی لینگوز استعمال کروں گا ہم کہتے ہیں ہم اس کو کنٹیکچولائزیشن کہتے ہیں کنٹیکچولائزیشن یہ نہیں ہے کنٹیکچولائزیشن آ رہا ہے ہم نے اپنے مزاج کو نہیں تبدیل کرنا اپنے مزاج کو تبدیل نہیں کرنا یہی حقیقی مسیحی زندگی ہے اب جہاں بھی ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یہ سکہ بھی تھا اگر میرا اور آپ کا مزاج مسیحی نہیں ہے یا مسیحی نہیں ہوگا تو پھر آپ بیس کل منچنیں کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہونا یہاں سے نکل کے ہمارا مزاج اگر باہر گلی والا ہو گیا یہاں سے نکل کے پندال سے نکل کے اگر ہم باہر جا کے ہمارا مزاج مسیحی ہو گیا میری پہچان میرا کردار ہے میری پہچان میری زبان ہے میری پہچان میری وقابلری ہے میری پہچان میری ترمنالوجی ہے اسلاحات ہے میری پہچان میری شاشتگی ہے میری پہچان میری شگفتگی ہے میری پہچان میری حلیمی ہے میری پہچان میری انکساری ہے یہ ساری چیزیں مسیحی حقیقی مسیحی میں بدل جاتا ہے اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں پھر آپ مسیحی ضرور ہیں حقیقی مسیحی نہیں حقیقی مسیحی کا میار بہت ملاندہ ہے اس لیے لازمی ہے کہ ہم حقیقی مسیحی ہونے کی کوشش کریں ٹیکس کو دیکھیں تھوڑی در پس اگر کچھ تصلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور دردمندی ہے اب یہ چار چیزیں اس نے بتائی ہیں اب یہ گوھر سے سنیں اب میں ٹیکس کے بات کرنے لگاؤں جو ساری میں نے باتیں کی ہیں یہ میں نے ٹیکس سے لی ہے جو حوالہ آپ نے دیا میں نے اس میں سے لی ہے کہتا ہے کہ اگر یہ جو اگر ہے یونانی زبان میں یہ اس کو گرامیٹیکلی یہ چاروں حصوں میں جائے گا یہاں اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے اگر مسیح میں اگر کچھ تصلی مسیح میں اور اگر محبت کی دل جمعی اور اگر روح کی شراکت اور اگر دلی اور دردمندی ہے یہ چار چیزیں بتائی گئی ہیں حقیقی مسیحی زندگی کے لیے پالوس رسول نے چار چیزیں بتائی ہیں اور یہ سورس ہے ہمارا لرنگ سورس ہے بائبل اس نے بتایا ہے کہ اگر کچھ تصلی مسیح میں اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر اگر مسیح یسو کا کچھ تھوڑا بہتا اثر ہے ہمارے اندر پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ اگر مسیحیوں کے اوپر مسیح کا کچھ اثر ہے اور ان میں محبت ہے وہ والی جو مسیح یسو میں ہے ایمپیکٹ اس کا جو محبت ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہے اگر روح کے ساتھ رفاقت ہے اور روح کے ساتھ جو رحم دلی اور دردمندی ہے یہ چار چیزیں بتائی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسیحیوں نے یسو مسیح کو اپنے نجات ہندہ قبول کر لیا ہوا ہے اور اگر مسیح کا مزاج ان کے اندر ہے اور اگر ان میں مسیح کی محبت ہے جو آپس میں نظر آنی چاہیے اگر روح میں ان کی شراقت ہے اور وہ شراقت نظر آتی ہے دردمندی سے اور ان کے ملنے گلنے سے اور ان کے کردار سے تو وہ کیا کہتا ہے میری خوشی پوری کرو چار چیزیں جو ہیں اس نے بتائی ہے the impact of Christ on Christians یسو مسیح کا کچھ اثر اگر اتنا سا بھی اثر ہوا نہ ہماری مسیحی زندگی حقیقی مسیحی زندگی میں بدل جائے گی تھوڑا سا بھی اثر ہو گیا ہمارے اندر مسیحی زندگی میں اگر مسیح کا اثر ہو گیا تو ہم حقیقی مسیح بن جائیں پہلی دوسری بات اس نے کہا ہے کہ یہ مسیح کا اثر کیسے نظر آئے گا ایمانداروں کی آپس میں محبت کے وسیلے سے میں نے بتایا تھا مسیحی اپنے ایمان کے لئے جیتے ہیں غیر مسیحی یا خدا کے لوگوں کے لئے جیتے ہیں اگر اس مسیحی کا اثر ہے ہمارے اوپر اس کا پیار ہے اگر ہم اس کی محبت کو اس لی پر سے لے کر لوگوں میں باند سکتے ہیں اور لوگوں میں برداشت اور تحمل ہے اور اگر روح کی شراقت اگر ہمارا رہول قدس کے ساتھ کو رشتہ ہے اور وہ رشتہ نظر آتا ہے کسی کے ساتھ درد مندی کے لئے اس کے یک دل رہو یک دل رہو اور آپ پتہ یہ کون سی لینگوج ہے پہلی صدی وادی کہ ایمانداروں کی جماعت یک دل ہو کا دعا کرتی تھی یک دل ون مائنڈ مخالفت نہیں ہونی چاہیے اخلافات نہیں ہونی چاہیے خدا کے کام اور کلام میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے یک دل رہو یک سا محبت رکھو محبت میں یک سانیت ہونی چاہیے ایک جان ہو ایک جان ایک ہی خیال رکھو تفرقے اور بیجا فقر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے یو فرسٹ یو یو فرسٹ یہ بائبل کا اصول ہے یو فرسٹ اور ہمارا اصول ہے آئی فرسٹ یہاں ٹریفک میں چلے جائیں جہاں مرضی چلے جائیں پورے پاکستان میں آئی فرسٹ کا کلیا چل رہا ہے اور ویسٹر میں چلے جائیں خراب ہوں گے وہ لیکن وہ سیولائزد ہے وہ یو فرسٹ وہ پہلے کہتے جی پہلے آپ اور ہم کیا کرتے ہیں جگہ ہوتی میں نہیں یا وہ ایکسلیٹر دے دیتے ہم کہتے نہیں تو جائے یا میں ضرور جاؤ گا بائبل کہتے ہے ہم کہتے ہیں آئی فرسٹ یہ پرنسپلز ہیں جو زمین پر رہنے کے لئے اس نے بتائے ایک دوسرے سے بہتر سمجھے ہر ایک اپنے ہی عوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے عوال پر بھی نظر رکھے یہ وہ اصول ہے جو بائبل مقدس بتائے ہیں اور ان اصول وں کو اس نے کہا ہے کہ یہ اصول جو میں نے بتائے ہے کون کون سے اصول یک دل رہو بیجا فقر نہ کرو یقصہ محبت رکھو ایک جان ہو ایک خیال رکھو تو بیجا فقر کے باعث کچھ نہ کرو اپنی فروتنی بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو اور ہر ایک اپنی عوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے عوال پر بھی نظر رکھے یہ کیسے ہوگا ایک لفظ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا حقیقی مسیحیت جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکل کرسچن ہونے کی دعوت دیتی ہے اور ہماری جو مسیحیت ہے وہ ہمیں پروفیسنگ کرسچن ہونے کی دعوت دیتی ہے ایمان کا اقرار پڑھ لینے سے کبھی کوئی کرسچن نہیں ہوتا ایمان کو پریکٹس کرنے سے مسیحی ہوتا ہے ہم تو آپس میں مسیحیت کو نہیں بانٹ رہے ہم نے گیار مسیحیوں کو کہا مسیحیت دکھانی ہے ہمارے لئے یہ ہمیں ضرور دے گا مانگو تو تم کو کس کا ایمان ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا ہم بہت اچھے مسیح ہیں جو بھی ارڈجیکٹیو آپ نے لینا لے لیں آج لیکن آج حقیقی مسیحی بننے کے لیے ہمیں ایک چیلنج لینا ہوگا کہ بغیر کہے کسی غیر مسیحی حلقے میں یا مسیحی حلقے میں بغیر کہے اگر کوئی مسیحی مجھے پہچان جائے تو سمجھ لیں کہ آپ حقیقی مسیحی بن گئے ہیں بغیر کہے کس کس کی خواہش ہے حقیقی مسیحی بننے کی سب کی جس کی خواہش میں کھڑا دعا آپ کی مسیحی کو حقیقی مسیحی میں بدنے کے لیے پاک رو کام کرے گا میں نہیں خدا کا کلام صرف ہماری مدد کرتا ہے سیکھنے سکھانے میں اور کنورشن جو ہے یہ خدا کا پاک رو کرتا ہے آنکھیں بند کریں اور اپنی کمزور ہنہ سہیل ہماری دعا میں رانمائے کریں سبا کے مان کریں